موسیقی مسیح سو میں آپ کی سلامتی ہو میں ہوں پاسٹر جعوید آپ کی خدمت میں حاضر ہوں عزیزو آج کا ہمارا ٹاپک ہے یروشلم عزیزو الہی مکاشفہ کی تاریخ میں جن الہی کاموں کے ذریعہ خدا نے انسان کی نجات کے لئے کام کیا اس میں اس زمین پر سب سے اہم مقام یروشلم ہے خدا نے آدمیوں کے درمیان جو اپنی واحد بادشاہت قائم کی یہ اس کا درلہ حکومت تھا عزیزو یہاں پر ہی ہے کلتا میرک ہوئی اور خدا کے حضور قربانیاں گزرانے جاتی تھیں عزیزو یہ انبیاء اور دعود اور اس کی نسل کے بدشاہوں کا شہر تھا عزیزو اسی جگہ پر ابن دعود یسو مسیح کی موت قیامت اور سعودہ آسمانی کے واقعات رونما ہوئے عزیزو اسی شہر میں خوارین اور دیگر شاگردوں پر رول قدس نازل ہوا عزیزو کلیسیا وجود میں آئی اور عظیم چرچ کاؤنسل منعقد ہوئی عزیزو موارک یرشلم کے مطلق درست کہتا ہے کہ اس شہر کو خداوند نے بنی اسرائیل کے سب قبیلوں میں سے چنا تھا تاکہ اپنا نام وہاں رکھے عزیزو پہلی صدی اسوی کا رومی موارک پلینے بھی کہتا ہے کہ یرشلم قدیم مشرق کا سب سے مشہور شہر تھا یہ شہر دو ہزار سال سے مسیحی ظاہرین کی زیارت کا بنا ہوا ہے عزیزو کلام مقدس میں کسی مقام کی بھی یرشلم کی طرح تعریف و توصیف نہیں کی گئی عزیزو دنیا کے کسی اور مقام کے لیے یہ وعدہ نہیں کیا گیا کہ بل آخر اسے جلال ملے گا اور وہاں مستقل امن قائم ہوگا عزیزو اس شہر کے ناموں کے بارے میں ہم جانیں گے کہ تاریخ میں اس کو کن کن ناموں سے پکارا جاتا تھا اور بائبل میں اس کے لیے کون کون سے نام استعمال ہوئے ہیں عزیزو یرشلم سامی نام ہے اسے یہ نام سب سے پہلے عبرانیوں نے نہیں دیا تھا عزیزو تلل عمرنا کے خطوط کے زمانہ میں اسے اوروسلم کہا جاتا تھا جس کا عام مطلب سلامتی کا شہر ہے عبرانی بائبل میں یہ لفظ سب سے پہلے یشوا کی کتاب میں استعمال ہوا جہاں اس کے حج یرشالیم ہیں عزیزو ازرہ کی کتاب کے متدد ابواب کی عرمی عبارت میں اس کے حج یرشلم ہیں عزیزو سہرب کے ریکارڈ میں اسے اورسلموں کہا گیا ہے اور سریانی زبان میں اسے اورشلم اور ہفتادی ترجمہ میں اسے ہیرو سلیم بتایا گیا ہے عزیزو ہیرودیوں کے زمانہ میں سن 135 عیسوی میں رومیوں نے اس کا نام علیہ کیپٹل لینا رکھا اور آج سے ایک صدی پیشتر عربوں نے اسے القدس شریف کہنا شروع کیا عزیزو اس بات پر زور دینے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ چونکہ سالم کنانی دیوتا کا نام تھا اس لیے یہ شہر اس دیوتا کے نام سے معصوم ہوا غالباً سالم اس شہر کا ابتدائی نام تھا یہ نام ابراہام اور ملک صدق کی گفتگو کے دروان آیا ہے جہاں ملک صدق کو سالم کا بادشاہ بتایا گیا ہے عزیزو یہ خوالہ آپ کو پدائش کی کتاب کے چودویں بات میں ملے گا چونکہ اس شہر کے نام کا مطلب سلامتی ہے اس لیے ہمیں بتایا گیا ہے کہ خدا خود وہاں سلامتی بخشے گا عزیزو زبور نویس مومنین کو نصیحت کرتا ہے کہ وہ یرشلم کی سلامتی کے لیے دعا کیا کریں عزیزو یہ سایہ نبی اپنے پیشنگوئیوں کے عظیم سسلہ کے آخر میں یرشلم کی بابت کہتا ہے خدا مند یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں سلامتی نہر کی ماند اور قوموں کی دولت سلاب کی طرح اس کے پاس رواں کروں گا عزیزو لفظ سالم عبرانی گریٹنگ شالوم اور عربی گریٹنگ سلام کی بنیاد ہے عزیزو ان دونوں کا مطلب ہے تم پر سلامتی ہو عزیزو ربیوں کے مطابق پائبل میں یرشلم کے ساٹھ مختلف نام دیئے گئے ہیں لیکن یہ درست نہیں البتہ کافی تعداد میں نام ملتے ہیں عزیزو پرانے احتنامہ میں یرشلم کا نام ایوب خوصے یونہ ناہوم حبقوق اور حجی کی کتاب میں نہیں آیا لیکن باقی کتب میں چھ سو مرتبہ آیا عزیزو نیا احتنامہ میں یرشلم کا نام امال کی کتاب کے بعد بہت کم آتا ہے عزیزو رومیوں کے خط کے آخر میں یہ نام چار مرتبہ آیا ہے اور ایک مرتبہ کرنسیوں کے پہلے خط میں اور غلطیوں کے خط میں پانچ مرتبہ یرشلم کا نام آیا ہے عزیزو جرشلم کے علاوہ اس شہر کے لیے جو نام سب سے زیادہ استعمال ہوا وہ سیون ہے عزیزو یہ نام پرانے احتنامے میں سو مرتبہ استعمال ہوا ہے عزیزو پہلی بار یہ دوسرے سلطین میں آتا ہے عزیزو اس کا زیادہ ذکر مضامیر اور یسایہ کے صحیفے میں ملتا ہے عزیزو نیا احتنامے میں سیون کا لفظ چند نہائیت دلچسپ خوالوں میں آتا ہے عزیزو خدا مند مسیح اس کا دو دفعہ ذکر کرتے ہیں عزیزو رومیوں کے خاتمے یہ دو دفعہ روحانی معنوں میں آتا ہے عزیزو جب تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو ان میں اکثر اور صحیفے انبیاء میں ایک مرتبہ یرشلم کو دعوت کا شہر کہا گیا ہے عزیزو دیگر نام جن سے یہ شہر کہلائی حسب زہل ہیں مثال کے طور پر خدا کا شہر خدا مند کا شہر خدا مند کا پہاڑ رب الافواج کا پہاڑ مقدس پہاڑ کوخ مقدس اور خدا مند کا شہر اسرائیل کے قدوس کا سیونہ عزیزو خدا مند خدا نے خود اسے میرا شہر کہا ہے اور اس کے لیے میرا کوہ مقدس بھی استعمال کیا گیا ہے عزیزو چونکہ یہ خدا کا شہر ہے جہاں اس نے اپنا نام رکھا ہے اس لیے اکثر اسے شہر قدوس یا شہر مقدس کہا گیا ہے عزیزو اس نام کو متی رسول نے بھی دو مرتبہ لیا ہے عزیزو یہنہ رسول نے آئندہ واقعات کے بارے میں بیان کرتے ہوئے اس کا ذکر کیا ہے اور پاک نوشتوں کے اختتام پر اس کی نسبت سے عبدی آسمان گھر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے عزیزو عام طور پر کوہ مقدس کا اشارہ اسی شہر کی طرف ہے عزیزو ایک مرتبہ اسے بڑا خوبصورت نام خف سیبا دیا گیا جس کا مطلب ہے اس میں میری خوشی عزیزو اسے دو متضاد نام دیتا ہے اس کی بدی کی وجہ سے وہ اسے صدم اور امورہ کہتا ہے لیکن بعد میں کہتا ہے کہ وہ دن آئیں گے جب کہ وہ راست بستی کہلائے گا عزیزو اب ہم اس شہر کے محل وقوع کے بارے میں دیکھیں گے عزیزو دیگر شہروں کے برعکس جنہوں نے عظیم تاریخی واقعات کا سامنا کیا یروشلم ہمیشہ اپنے جگہ قائم رہا عزیزو یہ بحرہ روم کے مشرق میں 33 میل پر اور بحرہ مردار کے مغرب میں 14 میل پر سطح سمندر سے 2550 فٹ بلندی پر واقع ہے عزیزو علم طبقات العرض کے مطابق یہ تین پہاڑیوں پر واقع ہے عزیزو جنوب مشرف کی پہاڑی اصل میں یبوسیوں کا شہر تھا اس پر تاؤد نے قبضہ کر لیا اور بعد میں یہ سیون کہہ لیا عزیزو یہ 8 تا 10 اکڑ رکبے کا پھیلا ہوا ہے اور اس کی شکل ایک عظیم انسانی پاؤں کی معند ہے جو 1250 فٹ لمبا اور 400 فٹ چوڑا ہے عزیزو اس کے مقابل میں مجدو کا رکبہ 130 اکڑ تھا عزیزو شمالی پہاڑی پر سلمان نے عظیم حیکل عزیزو غالباً ملو ایک قلعہ بندی تھی جو اوفل کے شمالی راستے کی حفاظت کے لئے تھی یا اس کا وہ سب سے نازک مقام تھا جسے کورا کرکٹ اور پتھروں سے بھر کر دیوار کے برابر کر دیا گیا تھا عزیزو ان دونوں پہاڑیوں کے مشرق میں ایک گہری وادی تھی جسے قدرون کی وادی کہا جاتا ہے عزیزو شہر کے جنوب کی طرف ایک اور وادی تھی جو ہنوم کی وادی کہلاتی تھی عزیزو شہر کے درمیان شمال سے جنوب کی طرف جاتے ہوئے ایک تیسری وادی تھی عزیزو مغربی پہاڑ کے آخری سرے پر وادی جہنہ ہے جو وادی ہنوم کی توسیح ہے عزیزو آج کل ان وادیوں کی اصل گہرائیوں کا پتہ نہیں چلتا کیونکہ ان کو کورا کرکٹ سے بھر دیا گیا ہے جو بعض جگہ پچاس تا ساٹھ فٹ تک ہے عزیزو اس شہر کا رقبہ کبھی بھی زیادہ نہیں تھا جہاں تک کہ حیرودیس آزم کے زمانہ میں فصیل کے اندر کا رقبہ لمبائی میں ایک میل اور چڑھائی میں پانچ بٹا آٹھ میل سے زیادہ نہیں تھا عزیزو یہ شہر کافلوں کی کسی پٹی شہرہ سے دور تھا اور چونکہ یہ دنیا کے بڑے درل حکومتوں کی طرف کسی غیر آباد تھا عزیزو دوسری طرف ہے چونکہ یہ خبرون کے شمال میں انیس میل پر اور سامریہ کے جنوب میں تیس میل پر تھا اس لیے یہ درمیان میں ہونے کے باعث اسرائیل کا در حکومت ہونے کے لیے بڑا مناسب تھا عزیزو اکثر مسافروں نے گواہی دی ہے کہ آپ یرشلم کے کسی طرف سے جائیں آپ اسے اس وقت تک نہیں دیکھ سکتے جب تک اس کے قریب نہیں پہنچ جاتے عزیزو اب ہم یرشلم کی دیواروں اور ہارٹکوں کے بارے میں تھوڑا سا گور کریں گے عزیزو چونکہ یرشلم کے مشرق مغرب جنوب میں گہری وادیاں حملہ صرف شمال کی طرف سے ہی کیا جا سکتا تھا عزیزو مشرق اور مغرب میں دیوار ان وادیوں کے کناروں پر کھڑی چٹانوں پر تعمیر کی گئی تھی غالبا شروع میں مجود جنوبی دیوار کے دھانچے سے بہت نیچے ایک اور دیوار تھی عزیزو شمال میں پہلی دیوار یافہ کے پھاٹک سے حیکل کی رکبہ کے درمیان تک پھیلی ہوئی تھی عزیزو دوسری دیوار یافہ پھاٹک سے شروع ہو کر انتونیا کے برج کے مشرق کی طرف ہم کھاتی ہوئی حیکل کے رکبے کے شمالی سرے سے گزرتی ہوئی شمال کی طرف جاتی تھی عزیزو مجودہ دیوار پہلے شمال کو اور پھر مغربی دیوار کے شمالی سرے سے مجودہ مشرق دیوار کے شمالی سرے تک مشرق کی طرف جاتی ہے عزیزو ایک تیسری شمالی دیوار بھی تھی جو حالیہ اثار قدیمہ کی خدائی کے دوران ملی ہے عزیزو بائبل میں شہر کی دیوار کے مطلق نہمیہ کی کتاب میں سب سے زیادہ بیان ملتا ہے عزیزو پہلی دیوار کے جنوب مشرق سرے کے شروع میں پورا پھاٹک ہے اور شمال کی طرف جاتے ہوئے چشمہ پھاٹک آتا ہے پھر قدیم حیکل کے رقبہ کی دیوار کے دیوار سے مغرب کی طرف مڑنے سے حیرودیس کا پھاٹک آتا ہے اور پھر مشعور و معروف دمشق کا پھاٹک اور پھر اس شمال دیوار پر نیا پھاٹک آتا ہے عزیزو اگر مغربی دیوار پر پھر بائیں طرف کو مڑیں تو آخری پھاٹک یعنی یافہ پھاٹک دکاتا ہے جو اب بھی زیر تعمیر ہے عزیزو مجودہ دیوار کو جس کا بلا شبہ زیادہ تر حصہ پرانی دیوار پر ہی تعمیر ہوا ہے سلمان دوم نے پنزرہ سو چالیس میں تعمیر کیا تھا عزیزو یہ ڈھائی میر لمبی اور اوستن 38 پھٹ انچی دیوار تھی عزیزو اب ہم تاریخی اعتبار سے یرشلم کی اہمیت پر گور کریں گے عزیزو یرشلم کی ابتدائی تاریخ کے بارے میں علم نہیں عزیزو اس کے جنوب مغرب میں البقیہ کے مقام پر دو ہزار قبل از مسیح کے ضروف ملے ہیں لیکن اس جگہ لوگوں کے جو نام ملے ہیں رات میں یرشلم کا سب سے پہلا حوالہ چودمی صدی قبل از مسیح کے تل ال امرنا کے خطوط میں ملتا ہے جہاں اس شہر کے گورنر عبد خیبہ کے مصر کے فراؤن کے نام بڑے دیوچسپ خطوط کا ذکر ہے عزیزو ان میں وہ شکایات کرتا ہے کہ اس حکومت اسے وہ بدت نہیں دے رہی جس کی اسے ضرورت ہے اور جس کی وہ امید رکھتا ہے لیکن ہمیں یبوسیوں کا بھی جو یبوسی شہر یعنی یرشلم کے باشندے تھے ان کا سب سے پہلے ذکر مختلف انسانی نسلوں کے حوالہ میں آیا ہے تاہم یرف علم کا سب سے پہلا ذکر ابراہم اور سالم کے بادشاہ ملک صدر کی کہانی میں آتا ہے حضی تو یہاں پہلی مرتبہ بائبل میں کہن کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے چونکہ ملک صدق خدا تعالی کا کہن تھا اس لیے ہمیں ماننا پڑتا ہے کہ اسرائیلی قوم کے وجود میں آنے سے پیشتر اور دعود کے اس شہر پر قبضہ کرنے سے غالبا آٹھ سو سال پہلے اس جگہ زندہ اور سچے خدا کی گواہی دی جاتی تھی عزیزو اگرچہ اس نظریہ میں کچھ اختلاف پایا جاتا ہے تاہم اکثر علماء خیال کرتے ہیں اور روایات بھی اس سے متفق ہیں کہ کوہ موریہ جہاں ابراہام نے اضحاق کو قربان کرنا چاہا وہی جگہ ہے جہاں صدیوں بعد حیقل سلمانی تعمیر ہوئی عزیزو یہودی مورخ یوسیف اس تصدیق کرتا ہے کہ یرشلم ابراہام کے زمانے میں مجود تھا عزیزو بائبل میں نام یرشلم پہلی مرتبہ یشوہ کی کتاب کے دسمیں باب میں استعمال ہوا ہے جب دیگر چار بادشاہوں نے یرشلم کے بادشاہ کے ساتھ مل کر یشوہ کو شکست دینے کی کوشش کی عزیزو یہاں یہ بھی مرکوم ہے کہ اسرائیلی یبوسیوں کو وہاں سے نکال نہ سکے اہم قضات کی کتاب کے شروع میں لکھا ہے کہ اسرائیلیوں نے دشمنوں پر پتہ پائی عزیزو اس بھیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ تھوڑے عرصے کے لیے بنی اسرائیل یرشلم کے کچھ حصے پر قابض رہے لیکن وہ اپنا قبضہ برقرار نہ رکھ سکے اور بنی بنی امین نے ان یبوسیوں کو جو یرشلم میں رہتے تھے موت اور دعود بادشاہ کے یرشلم پر قبضہ کرنے کے درمیانی عرصے کی تاریخ کا نہ تو بائبل سے اور نہ دیگر تحریرات سے کچھ پتہ چلتا ہے عزیزو بلا شبہ وہ قلعہ بندی جس پر دعود نے قبضہ کیا اور جو بعد ازان سیون کہلائی جنوب مشرقی پہاڑی پر اور شہر کی مجودہ دیوار سے باہر واقع تھی عزیزو دعود کے زمانہ میں اس کی عبادی اندازن بارہ سو تیس تھی عزیزو بعد ازان دعود نے پرونہ یبوسی کا کھلیان بھی خرید لیا عزیزو جس پر عظیم حیکل تعمیر کی گئے عزیزو حیکل کی تعمیر کے بعد سلمان بادشاہ نے اس کے شمال میں ایک شندار محل تعمیر کیا لیکن اب اس کا نامنشان مٹ چکا ہے عزیزو سلمان بادشاہ کی موت کے بعد اسرائیل اور یرشلم پر بھی زوال آنے لگا عزیزو ربعام کے پانچویں برس 917 قبل از مسیح میں شاہ مصر سیسک نے یرشلم پر چڑھائی کی اور کسی مشکل اور جدوجہد کے بغیر خداون کے گھر کے خزانوں اور شہی محل کے خزانوں کو لے لیا بلکہ اس نے سب کچھ لے لیا اور سونے کی وہ سب ڈھالیں بھی لے گیا جو سلمان نے بنائی تھی عزیزو یہ تین سو سال کے عرصے میں کی پہلی لوٹ ہے عزیزو بلا شبہ حیکل کا خزانہ نہ صرف ایک عظیم خزانہ تھا بلکہ خوشکھالی کے دنوں میں زیادہ مذہبی لوگوں نے اس میں گران قدر اضافہ بھی کیا تھا عزیزو اس کے تھوڑے عرصے بعد آسحہ بادشاہ نے شاہ ارام بن حدد کو رشوت دینے باقی رہا تھا اور شاہ محل کے حزانوں کو لے کر شاہ ارام کے خادموں کے سپرد کیا بس چند ہی سالوں کے عرصے میں دو مرتبہ یہودہ کے بادشاہوں نے شہر پر حملے کو اپنے دشمنوں کو خدا مند کے حزانے سے رشوت دے کر ٹالا عزیزو ایک مرتبہ پھر یہورام کے اہد حکومت میں ایک علمیہ وقوب زیر ہوا عزیزو عرب اور فلسطی یہودہ پر چڑھائی کر کے اس میں گسائے اور سارے مال کو جو بادشاہ کے گھر میں ملا اور اس کے بیٹوں اور اس کی بیویوں کو بھی لے کے عزیزو سلمان بادشاہ کی موت کے ایک سو پچاس سال بعد پھر چوتھی مرتبہ شہر پر حملہ اور دشمنوں کو یہواس نے حیکل کے خزانے کو استعمال کر کے روکا عزیزو اب تک صرف غیر قوم بادشاہوں کو ان خزانوں سے رشوت دی گئی لیکن پانچمیں مرتبہ کا تعلق اسرائیل کے بادشاہ یہواس سے ہے عزیزو اس نے یرشلم آ کر مغربی دیوار کو چھے سو فٹ تک گرا دیا اور پھر اس نے سب سونے اور چاندی کو اور سب برتنوں کو جو قدامن کی حیکل اور شاہی محل کے خزانوں میں ملے اور کفیلوں کو بھی ساتھ لیا اور سامریہ کو لوٹا عزیزو شاہ یہودہ آخذ کے دور حکومت شاہ ارام رزین اور شاہ اسرائیل رملیہ نے مل کر چڑھائی کی اور حیکل پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی حزیزو تاہم جب آخذ خنوز حکومت کرتا تھا تو ایک زبردست بادشاہ شاہ اسور تگلت پلنا سرسوم نے یرشلم پر حاملہ کیا اور آخذ کے خداوند کے گھر اور بادشاہ اور سرداروں کے محلوں سے مال لے کر شاہ اسور کو دیا تو بھی اس کی کچھ مدد نہ ہو سکی عزیزو سات سو ایک قبل از مسیح میں یرشلم کی تاریخ سے متلق ایک ایسا واقعہ ظہور پذیر ہوا جسے اہد اتیق میں دوسرے واقعات کی نسبت یہاں تک نبوکت نظر نے یرشلم میں جو تباہی اور بربادی کی اس سے بھی زیادہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے عزیزو وہ شاہ اسور سینیرب کا حملہ تھا اس نے شاہ یہودہ ہزگیا کی ایک کے بعد ایک بیزتی کی اس نے اسے یاد دلایا کہ جب کہ وہ یہودہ کے سب شہروں پر قبضہ کر چکا ہے تو وہ کیسے امید رکھتا ہے کہ وہ یرشلم کو بچا لے گا عزیزو لیکن خدا نے موجزانہ طور پر مداخلت کی اور سینیرب کی فوج کو مارا اور وہ اپنی دھمکی کو عملی جامعہ پہنائے بغیر ہی حصور لوٹ گیا عزیزو اس کے بعد ایک صدی کی یرشلم کی تاریخ کے مطلق ہمیں زیادہ علم نہیں ملتا عزیزو 605 قبل از مسیح میں شاہ بابل نبوکت نظر نے شاہ یہودہ یہو یقیم کو اپنا مطی بنا لیا عزیزو اس کے تین سال بعد یہودہ کے بادشاہ نے بے وقوفی سے بغاوت کر دی لہٰذا نبوکت نظر نے یرشلم پر حملہ کیا اور اسے بالکل تباہ برباد کر دیا عزیزو پچھلے چند سالوں میں بریٹش میوزیم نے ان تختیوں کا جن کے مطن کا علم اب تک نہ ہو سکا تھا ترجمہ کیا ہے عزیزو انوے نبوکت نظر کی فتوحات کا سرکاری بیان بھی ملتا ہے عزیزو اب ہم پہلی مرتبہ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ یرشلم کی یہ بربادی پانچ سو تانوے قبل از مسیح میں ہوئی تھی عزیزو اس وقت نموکت نظر بادشاہ ساٹھ ہزار افراد کو اسیر کر کے بما حیکل کے خزانے بابل میں لے گیا عزیزو یہ خزانے حزرہ کے زمانہ میں واپس دے دئیے گئے عزیزو یرمیہ نبی ہمیں بڑی صفائی سے بتلاتا ہے کہ روح زمین کے بادشاہ اور دنیا کے باشندے باور نہیں کرتے تھے کہ مخالف اور دشمن یروشلم کے پھارٹکوں سے گس آئیں گے عزیزو اس برباد شہر کی تاریخ خورس شاہ فارس کے زمانہ تک خموش گئے عزیزو اگرچہ عزرہ اور نحمیہ کی کتابیں جو عصیری کے بعد لکھی گئیں یروشلم کے بارے میں تفصیل سے بھری پڑی ہیں لیکن ہم یہاں اس میں سے صرف دو واقعات کو بیان کرتے ہیں عزیزو سکندریازم کی موت کے بعد مصر اور جنوب کے حکمران بتلیمی اور شام اور شمال کے لوگ سلوکی کہلائے عزیزو 320 قبل از مسیح میں یروشلم بتلی موسی بادشاہ سوتیر اول کے خات میں آیا عزیزو ایک سو سال بعد یہ شہر بتلی موسی حکمران کے خات سے نکل کر سلوکیوں کی قبضہ میں چلا گیا عزیزو 199 قبل از مسیح میں مصر نے فلسطین اور یروشلم پر قبضہ کر لیا لیکن یہ قبضہ صرف ایک سال تک ہی رہا اور یہ اس کا آخری قبضہ تھا عزیزو 198 قبل از مسیح میں انتاقس آزم سوم نے اس شہر اور اس کے عوض اس نے حیکل کے لیے روپیہ پیسہ دیا لیکن یہودیوں کی خوشخالی کی امید جلد ہی جاتی رہی کیونکہ آئندہ دنوں میں مخالف مسیح انتاقس چہارم منظر پر آیا جس نے حیکل میں ہنزیر کی قربانے چڑھا کر اسے ناپا کیا عزیزو یہودی قربانیوں خطنہ اور ثبت کی پابندی کو ممنوع قرار دے دیا گیا اور ایک فرمان جاری کیا کہ اگر کسی یہودی کے پاس کلام مقدس ملا تو اسے قتل کر دیا جائے گا لہذا بے شمار یہودی قتل بھی ہوئے عزیزو 165 قبل مسیح میں یہودہ مقابی نے یرشلم کو اس کے سخص جوے سے رہائی دلائی عزیزو اس وقت سے اب تک یہودی اس رہائی کی یاد میں ایک عید مناتے ہیں جو کہ ہنوکہ کہلاتی ہے عزیزو دو سال بعد انتاکس پنجم نے دیواروں اور حیکل کو توڑ دیا لیکن جلد ہی شہر پھر یہودیوں کے زیر تسلط آ گیا لیکن اس کا مطلب امن و چین نہیں تھا عزیزو سن پینسٹھ قبل از مسیح میں ایک رومی جرنیل نے یرشلم کا مخاصرہ کر لیا لیکن اسے مخاصرہ اٹھانے کا حکم دیا گیا بعد ازاں چونسٹھ قبل از مسیح نے پمپی نے اس شہر کو فتح کر کے اس کی دیواروں کو ڈھا دیا عزیزو پچپن قبل از مسیح میں رومی جرنیل کراسوس نے حیکل کو تباہ کیا عزیزو اس کے پندرہ سال بعد اس علاقے پر پارتھی قابض ہو گئے عزیزو اب وہ وقت آ پہنچا تھا کہ وہ ظالم لیکن قابل شخص جسے نئے اہدنامے میں حیرودیس کہا گیا ہے منظر پر آئے عزیزو چالیس قبل از مسیح میں اگستس نے اسے یہودیوں کا بادشاہ مقرر کیا عزیزو اس نے علاقے کو خاصل کرنے کے لیے جو اس کی تحویل میں دیا گیا جنگ کی لیکن وہ یرشلم پر تین ماہ کے محاصرے کے بعد ہی سن سینتیس قبل از مسیح میں قابض ہو سکا عزیزو رومیوں کی طرح ہیرودیس کو بھی امارتیں تعمیر کرنے کا جنون تھا چنانچہ اس نے اسیری کے بعد کی حیکل کی توسیح کر کے ایک عظیم الشان حیکل تعمیر کی جو اسی کے نام پر ہیرودیس کی حیکل کہلاتی ہے عزیزو اس مقام پر اب تک جتنی امارتیں تعمیر ہوئیں یہ ان میں سب سے شاندار تھی عزیزو اس نے اس حیکل کو بیس قبل مسیح میں تعمیر کرنا شروع کیا عزیزو یہ اس کی موت کے بعد سن باس سٹھ عیسوی میں مکمل ہوئی عزیزو یہ اتنی عظیم الشان اور قابل دید امارت تھی کہ خدا عزیزو یہ حوالہ آپ مطی کی انجیل اور اس کے چوبیس میں باب میں پڑھ سکتے ہیں عزیزو اناجیل اربا میں صرف لوکا ہی جو اگرچہ غیر قوم سے تھا اس شہر میں سب سے زیادہ دلچسپی ظاہر کرتا ہے عزیزو صرف وہ ہی ہے جس نے خدا مند مسیح کی زندگی کے ابتدائی واقعات اور متدد اختتامی واقعات کو بیان کیا عزیزو وہ اپنے انجیل کو خیکل کے ایک کہن ذکریہ کو بیٹے کی خوش خبری سنائے جانے سے شروع کرتا ہے عزیزو پھر وہ بچے یسو کو یرشلم میں خدا مند کے حضور خیکل میں حاضر کرنے کا ذکر کرتا ہے عزیزو صرف لوکا ہی مسیح کے بارہ برس کی عمر میں یرشلم جانے کو بیان کرتا ہے تاہم خدا مند یسو مسیح کی زندگی کے آخر تک کے یرشلم سے مطلق چیدہ چیدہ واقعات کو صرف یوہنہ رسول ہی رقم کرتا ہے اگرچہ ہم خدا عیسوی تعین کریں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حیکل پہلی مرتبہ سن ستائیس میں پاک کی گئی عزیزو سن اٹھائیس عیسوی میں بیعت حسدہ میں مفلوج کو شفا ملی عزیزو سن انتیس میں خدا یسو مسیح عید خیام کے موقع پر یرشلم گئے اور سن انتیس کو وہ عید تجدید کے لئے یرشلم میں تھے عزیزو پھر انہوں نے اپنی زندگی کے آخری ایام اس شہر کے نزدیک ہی گزارے عزیزو عید قیامت کے دن مسیح یسو پانچ مرتبہ ظاہر ہوئے جن میں سے چار کا ذکر لوکہ کی انجیل میں پائے جاتا قدامت یسول مسیح یرشلم میں اپنے سب شاگردوں پر ظاہر ہوئے عزیزو کوہ زیتون سے وہ آسمان پر سعود کر گئے قدامت مسیح نے یرشلم کا ذکر چار مرتبہ کیا لیکن افسوس کے ساتھ پہلی مرتبہ یہ بیان کرتے ہوئے کہ انہیں یرشلم جانا ضرور ہے فرمایا عزیزو مقدس ہفتہ کی جمعیرات وہ چلا اٹھا اے یرشلم اے یرشلم تو جو نبیوں کو قتل کرتی اور جو تیرے پاس بھیجے گئے ان کو سنگسار کرتی ہے کتنی بار میں نے چاہا کہ جس طرح مرگی اپنے بچوں کو پروں کے تلے جمع کر لیتی ہے اسی طرح میں بھی تیرے لڑکوں کو جمع کر لوں مگر تم نے نہ چاہا عزیزو یہ حوالہ آپ کو متی کی انجیل اور اس کے تئیسویں چیپٹر میں ملے گا عزیزو انجیل نویس لوکا ہمیں بتاتا ہے کہ انہوں نے بڑے دکھ دل سے کہا کاش کہ تو اسی دن میں سلامتی لوکا کی انجیل اور اس کے انیس میں ملے گا اور آخر میں فرمایا کہ اس شہر کی امارتوں اور دیواروں کو گرا دیا جائے گا اور یرشلم غیر قوموں سے جب تک ان کی میاد پوری نہیں ہوتی پامال ہوتا رہے گا عزیزو یہ حوالے آپ کو متی چوبیس مرکز تیرہ اور لوکا اکیس میں ملیں گے عزیزو امار کی کتاب کا آغاز اس بات سے ہوتا ہے کہ مسیح کے پیروکار یرشلم میں ایک بالا خانہ میں جمع ہیں اور مسیح خدامد کے اس وعدے کی تکمیل کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آسمان سے رول کس بیجیں گے غالبا یہ وہ ہی بالا خانہ تھا جہاں خدامد یسول مسیح نے آخری فسا کیا تھا عزیزو کلیسیہ یرشلم میں پینتکس کے دن پیدا ہوئی عزیزو مسیح پہلے شاگردوں کے لیے پہلی عزا رسانی بھی اسی شہر سے شروع ہوئی اور یہودی صدر عدالت جس نے مسیح پر موت کا فتوہ دیا اب مسلوب اور جی اٹھے خدامد کی وفادار ترقی پذیر جماعت کی دشمن بن گئے عزیزو اسی شہر میں کلیسیہ کے عظیم بہران کا پہلی کلیسیہ کانسل نے بڑی کامیابی سے مقابلہ کیا اور ہمیشہ کے لیے فیصلہ کر دیا کہ نجات عمال کے بغیر صرف فضل سے مل سکتی ہے عزیزو چند سال بعد اسی شہر میں پولس رسول کو گرفتار کر اس پر جھوٹے الزامات لگائے گئے عزیزو رومی سپہ سالار تیتس نے اس شہر کو سن ایک سو تنتالیس دن کے محاصرے کے بعد اس کی اینڈ سے اینڈ بجا دی عزیزو نیا ہدنامہ میں اس کی پیشنگوئی کر دی گئی تھی عزیزو یہ خوالہ آپ کو متی اور اس کے چوبیس میں باپ میں ملے گا عزیزو اس خولناک تباہی میں چھے لاکھ یہودی مقتول ہوئے اور ہزاروں اسیر کر کے لے جائے گئے عزیزو اس تباہی کے بعد ساٹھ سال تک اس شہر کی تاریخ تاریخی میں ڈوبی رہی عزیزو یہودیوں نے رومی غلامی سے ازادی حاصل کرنے کی ایک ناکام کوشش کی عزیزو سن ایک سو چونتیس میں انہوں نے جھوٹے المسی برک خبا کی رہنمائی میں بغاوت کی لیکن انہیں شکست فاش ہوئی اور یرشلم میں جو کچھ بچ رہا تھا اسے بھی پیوند خاک کر دیا یہاں تک بنیادوں کو بھی اکھار دیا گیا عزیزو دو سال بعد رومیوں نے شہر کو نئے سرے سے تعمیر کرنا شروع کیا اور اس کا نام ایلیا کیپٹلینا رکھا عزیزو اس نئے شہر میں یہودیوں کو دو سو سال تک داخل ہونے کی اجازت نہ ملی لیکن شہنشائے قسططین کے اہد حکومت میں وہ وہاں آ کر بس گئے عزیزو چوتھی صدی کی ابتدا میں شہنشائے قسططین کی والدہ ملکہ حیلینا کی مدد سے جو کہ بڑی خدا پرست عورت تھی بیان کرتے ہیں عزیزو یہ شہر جو اول اول سلامتی کا شہر تھا ایک بڑی علمناک تاریخ کا منظر بیش کرتا ہے عزیزو سن چھے سو چودہ میں شاہ فارس حسر و دوم کے ایک سپہ سالار نے یرشلم پر قبضہ کر لیا اور ساٹھ ہزار مسیحیوں کو قتل کر باتی مچائی کہ وہ پوری طرح کبھی بھی بحال نہ ہو سکا عزیزو سن چھے سو اٹھائیس میں ہر کل نے حملہ آور خسرو کے بیٹے سے جو یرشلم میں سنہری بھاٹک سے فاتحانہ داخل ہوا تھا سلا کر لی عزیزو سن چھے سو سینتیس عیسوی میں مسلمانوں کے اور چھے سو اٹھاسی عیسوی میں وہاں پر مسجد اقصہ تحمیر ہوئی عزیزو سن نو سو انہتر میں یرشلم مصر کے شیعہ خلیفہ کے مطاحت آ گیا اور سن ایک ہزار نو میں خلیفہ حکیم نے یرشلم میں خولی سپل کر کے گرجے کو برباد کرنے کا حکم دے دیا عزیزو دس سو چودہ تک عرض فلسطین میں تقریبا تیس ہزار گرجے جلا کر تباہ و برباد کر دیئے گئے عزیزو دس سو ستتر میں ایک ترک سلجوکی جرنیل نے مصریوں کو یرشلم سے نکال دیا اور شہر کے اندر بسنے والے تین ہزار اشخاص کو قتل کر دیا عزیزو اب یرشلم کے لیے ایک قابل رحم اور افسوسناک دور شروع ہوتا ہے عزیزو اس کے بعد دس سو نانانوے میں سلیبی مجاہدین کی فوج نے شہر کے سامنے ڈیرے ڈالے اور شہر پر قبضہ کر لیا عزیزو ان نام نحاد سلیبی سرداروں نے اس قدر قتل و غارت کا بزار لکھے گی عزیزو پھر اسی سال تک کسی نے یرشلم پر حملہ نہ کیا عزیزو شریف النفس صلاح الدین نے مسیحی مجاہدین کو ختین کے سینگ پر شکست دینے کے بعد گیارہ سو ستاسی کو شہر کے سامنے ڈیرے ڈالے اور اسے سر کر لیا عزیزو اس نے اپنی فوج کو سختی سے حکم دیا کہ وہ ایک صدی پیش تر سلیبی مجاہدین کی طرح قتل و غارت نہ کریں اور یوں اس رحم دلانا سلوک سے اس نے مسیحیوں کو شرم دلائی لیکن یرشلم کو پائیدار امن دیکھنا نصیب نہیں ہوا عزیزو بارہ سو انتیس میں فیٹرک دوم نے اسے باتچیت کے ذریعہ حاصل کر لیا عزیزو بارہ سو چوالیس میں اسے تاتاریوں نے پھر مغلوب بنا لیا اور بارہ سو سنتالیس میں اس پر مصریوں نے پھر قبضہ کر لیا عزیزو بارہ سو ساٹھ میں یہ پھر تاتاریوں کے قبضہ میں چلا جاتا ہے عزیزو سن پندرہ سو سترہ قابض رہتے ہیں عزیزو پہلی جنگ عظیم میں یرشلم پر برطانیہ نے قبضہ کر لیا عزیزو نو دسمبر انیس سو سترہ کو برطانوی جرنیل علینی پاپیابو یرشلم میں داہل ہوا اور وہ اکتیس اکتوبر انیس سو اٹھارہ کو سلح کے معاہدے پر دستخط کرتا ہے جس کی روح سے ترکوں کا چار سو سالہ اقتدار ختم ہو جاتا ہے یوں سات سو سال بعد ایک مسیحی فاتح یرشلم میں داہل ہوا عزیزو اس وقت نہ تو کسی پتھر کو اس کی جگہ سے ہلایا گیا اور نہ ماں سوائے ڈیوٹی کے کسی سپاہی کو اس میں داہل ہونے عزیزو چودہ مئی انیس سو اٹھالیس کو برطانوی انتظام کی مدد پوری ہو گئی اور تل عبیب کے مقام پر اسرائیلی نیشنل کانسل نے اسرائیلی ریاست کے قیام کا اعلان کر دیا عزیزو جس کی وجہ سے اسرائیلیوں اور عربوں میں جنگ چڑ گئی اور نتیجہ تن دس لاکھ عربوں کو ترک وطن کرنا پڑا عزیزو اس وقت یرشلم میں تقریبا ایک لاکھ یہودی عباد تھے عزیزو یہ تمام فلسطین میں یہودیوں کا دسوہ حصہ تھا عزیزو اگلے موسم بہار تک تقریبا پنچتالیس ملکوں نے ملک اسرائیل کو قبول کر لیا عزیزو یہودیوں منقسم رہا عزیزو اٹھارہ سو تیس میں شہر کی دیواروں کے اندر سو سے بھی کم یہودی موجود تھے لیکن اٹھارہ سو اٹھتیس میں یرشلم میں تین ہزار یہودی تھے عزیزو جب کہ تمام فلسطین میں صرف گیارہ ہزار تھے عزیزو اٹھارہ سو تہتر میں فلسطین میں یہودیوں کی عبادی اکیس ہزار ہو گئی عزیزو جن میں سے دس خزار چھے سو یرشلم میں عباد تھے عزیزو سن انیس سو میں مزید اضافہ ہوا اور یرشلم کی کل عبادی چھہلیس خزار پانچ سو ہو گئی عزیزو جس میں انتیس ہزار یہودی تھے عزیزو جو دوسرے حصوں سے قدر زیادہ تھا اسلامی علاقہ تھا اور شمال مغرب میں مسیحی علاقہ تھا عزیزو آج کل تمام یرشلم پر یہودیوں کا قبضہ ہے عزیزو انیس سو انسٹھ میں یرشلم کے شہر کی جو اسرائیل کے زیر تسلط تھا اور جو قدیم شہر کے شمال لاکھ اسی ہزار تھی عزیزو اس وقت اسرائیل کی کل آبادی بیس لاکھ چون ہزار تھی عزیزو آج کل یرشلم کو اسرائیل کا در الخلافہ بنا دیا گیا ہے عزیزو یہ کرنامہ پچھلے امریکی صدر کی مشاورت سے ہوا جس کا نام رونل ٹرمپ تھا عزیزو اس کے بعد ابھی بھی یرشلم کے یہودیوں کی جنگیں اردگرد کے ممالک کی تنظیموں سے ہوتی رہتی ہیں اور جھڑپیں جھاری رہتی ہیں کبھی وہ مزائلوں سے اس پر حملہ کرتے ہیں تو کبھی اسرائیل ان کے اوپر حملہ کرتا ہے عزیزو یہ تھی یرشلم کی کہان نہیں عزیزو آج کے اس کلام کے وسیلہ سے خدا آپ کو برکت دے آمین